ایک ایک کوئسٹن آئے ہوا تھا کہ کسی بہن نے کوئسٹن کیا کہ عورتوں کا تبلیغ دین کی غرض سے اپنے گھر سے نکلنا کیسا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تبلیغ دین کے لیے عورتیں اپنے گھر سے اگر نکلیں تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اپنے شہر کے اندر نکل رہی ہیں یا آٹ آف سٹی وہ سفر کرتی ہیں اگر تو شہر میں نکلتی ہیں تو بلکل اس کی گنجائش اس لحاظ سے ہوگی کہ اگر ان کے ساتھ محرم جاتے ہیں جس مقام پہ بیان کرنا ہے درس کرنا ہے محرم ان کو لے کے جاتے ہیں باپ پردہ طریقے سے وہ نکلیں جو ان کے گھر کے بڑے ہیں واصلہ اگر وہ زوجہ ہیں تو شہر سے یا اگر کماری بچی ہے تو ماں باپ یا اگر بڑے بھائی ان کی کفالت کر رہے ہیں تو ان سے باقاعدہ اجازت لیں پھر محرم کے ساتھ وہاں جائیں اور جہاں تبلیغ دین کرنی ہو وہاں پر کسی قسم کی بے پردگی کا اندیشہ نہ ہو عزت وغیرہ اور کوئی خرافات وغیرہ وہاں پہ عام نہ ہو تو بلکل یہ جا سکتی ہے اور وہاں تبلیغ کر سکتی ہیں اس میں شہر میں یہ بھی ایک اجازت ہے کہ اگر بل فض محرم نہیں ہے ساتھ میں لیکن کچھ امینہ عورتیں ہیں امینہ سے مراد یہ ہے کہ جو فاسقہ فاجرہ نہ ہو نیک پریزگار اچھی عورتیں ہیں کہ وہ کسی کے جیسے اب بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کسی بھی عورت کو دیکھتی ہے تو اپنے گھر کے مردوں کے سامنے اس کے حسن جمال کو بیان کر دیتی ہیں کہ مثلا شہر سے کہہ دیتی ہیں بھی فلاں کو میں دیکھتی آئیتی بہت ہی خوبصورت ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ شہر کے دل میں ایک خیال آ جاتا ہے غیر عورت کا اور دیکھنے کی خواہش مچلنے لگ جاتی ہے اس طرح کی عورتوں کے ساتھ نئے ہوں اگر کوئی اچھی عورتیں ہیں تو ان کے ساتھ بہرحال وہ سفر کر سکتی ہیں یعنی شہر کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں باقی قیودات وہی ہوں گی کہ اجازت لے کر نکلے باپردہ طریقے سے نکلے جس بقام پہ پہنچنا ہے وہاں کوئی بے پردگی وغیرہ نہ ہو خرافات نہ ہو اور واقعی تبلیغ دین اور لوگوں کی اصلاح مقصود ہو اور جب کام ختم ہو جائے تو فورا اپنے گھر واپس آئیں اسی گنجائش ہے دوسرے شہر جانے کے لیے بغیر محرم کے کوئی عورت سفر نہیں کر سکتی ہے یہ لازم یاد رکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ ایک گروپ بنائے آٹھ دس عورتوں کا اور کوئی ایک غیر مرد ان کو لے کے چلا جائے یہ بلکل شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے اپنے شہر میں تو اجازت ہو سکتی ہے لیکن آؤٹ آف سٹی اگر جانا چاہیں یا آؤٹ آف کنٹری جانا چاہیں تو پھر لازم محرم ساتھ ہونا چاہیے لازم اگر محرم نہیں ہے تو بغیر محرم کے عورت کو تین دن کے مسافت سفر کرنا شرعی طور پر بلکل غلط ہے وہ نہیں جا سکتی ہے انہیں گھر پر رہنا چاہیے